مجھے آج میرے ساتھ سٹوڈنٹ شاہ صد اللہ جس کا ڈی ایڈی ایچ ڈی ہے آج ہم کو ریکنیشن کروائیں گے فائر کا قائن دس روپے کے نوٹ پہچان اور آج ہم نے پڑھنے پہچان کرنی آج ہم نے پہنچ روپے کے سکے کی ٹھیک ہے اور دس روپے کے نوٹ کی ٹھیک ہے میری بات سن رہے ہو اور بیس روپے کے نوٹ کی اچھا آپ کے پاس ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے یہ میں نے ایک شیٹ بنائی ہے ورک شیٹ یہ دیکھو گوھر سے یہ نظر آ رہی ہے شیٹ آپ کو یہ سب سے اوپر فائر روپے کا قائن ہے فائر روپیز کا ٹھیک ہے پہنچ روپے کا سکھ ہے جی اور اس کے اوپر یہ دیکھو فائیو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس سے نیچے دس روپے کا نوٹ ہے یہ کورنر میں دس روپے یہ دس لکھا ہوا ہے کونٹنگ لکھتے تھے نا ہم سکول میں جی یہ ٹھیک ہے اور اس سے نیچے نوٹ ہے ٹونٹی کا نوٹ ہے وہ کورنر میں بیس روپے کا ہے یہ ٹونٹی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا چلو آپ سب سے پہلے اپنا کوئن دکھائیں آپ کے پاس کوئن ہوگا فائیو اللہ وہ دکھاؤ مجھے اس کے اوپر فائیو لکھا ہوا ہے کہیں یہ دیکھو نا یہ اس کے اوپر فائیو لکھا ہوگا ہاں فائیو لکھا فائیو شاباز چلو یہ ٹیبل پر رکھ دو ٹیبل پر رکھو پھر پر پیس کریں گے ورکشیٹ پہ شاباز آپ مجھے دس روپے کا نوٹ پکٹ کے دخاؤ ہاں پیری گوڈ ویری گوڈ ہاں دس روپے کہاں لکھئے ہیں اس کے اوپر جہاں دس لکھا ہے وہ اگلی رکھو اس کے اوپر ٹین ٹین کار لکھا ہے پیری گوڈ ہاں کارڈر میں لکھا ہوا ہے بہت اچھے شابہ 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 اس کو بھی ٹیبل پر رکھ دو ہاں ہاں ٹیبل کے پر رکھ دو ویری گوڈ ویری گوڈ اب ٹونٹی کا مجھے نوٹ دکھاؤ ٹونٹی رو بیس کا ہوں ہاں شاپن کرتے ہو نا شاپہ چیزے لینے جاتے ہو پاکٹ میں لے کر جاتے ہو یہ ٹونٹی دکھا وہاں ہے کہیں دونوں شاباز آہ ویری گوڈ ٹونٹی میرے ورکشیٹ پہ میرے نوٹ پہ نظر آ رہا ہے آپ بھی رکھو بیری گوڈ شاپ باش اچھا اچھا آپ گام پیسٹ پکڑو گام پیسٹ اور ورکشیٹ یہ جس طرح میں نے پیسٹ کی ہے نا اسی طرح آپ نے پیسٹ کرنے ٹھیک ہے ہاں سب سے اوپر ورکشیٹ پکڑیں میرے ہاتھ میں اس طرح کی شاباز سب سے پہلے پیسٹ کریں فائیو کا قائن پانچ والا سکھا کے پیسٹ کریں اس کے اوپر گم لگاؤ حرام سے ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ آہ گم ختم ہے آج چلو پاپا اور لے آتے ہیں اور لیتے ہیں کوئی بات نہیں پاپا اور لے آتے ہیں بہت اچھی بات آئی ہے آپ کو پتا ہے یہ گم ختم ہوگی ہے آپ تو اچھے بچیوں کام کرتے ہیں روز عمر کرتے ہیں ڈیلی پسٹ ویری گوڈ اس لئے آپ کو پتا ہے یہ ختم ہوگی ہے بہت اچھے بہت اچھے آپ کو تو اچھی پہچان ہوگی آپ مارکٹ جاتے ہیں پر چیز کرنے چیزیں پسٹ زیادہ کیا چیز لینے چاہتے ہیں بزار سے گھر کے سودا سلف لا دیتے ہیں faint روس بزار سے کیا چیز لینے چاہتے ہیں آپ کی پاکٹ پنای سے کیا لینے چاہتے ہیں کتنے میں والا کھاتے ہو آپ کتنے میں والا لیز خریدی ہو مجھے سر دس والا ٹوانٹی والا ٹھائٹی والا کتنے والا ٹوانٹی والا اوہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ٹوانٹی ایک سائیڈ پہ جیسے نوڈ پہ لکھا ہے نا لیز کے اوپر بھی یہ کورنر پہ لکھا ہوتا ہے ایسے ہی ہے اچھا چلے یہ جیسے میں ورکشیٹ میں نظر آ رہی ہے آپ کو اس طرح صاحب سے اوپر کائن پیس کرو شاباز شاباز اب گم نہیں مل گی آپ کو ویری گوڈ ویری گوڈ اچھا یہ کائن پیس کر رہے ہیں تو اس میں جو فائیو لکھا ہوا ہے وہ کہاں آئے گا اوپر نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے جو پانچ لکھا ہوا ہے نا کوئن کے اوپر فائیو یہ دیکھو جیسے میرے میں نے بیس کی ہے یہ فائیو لکھا ہوا ہے ویزیبل ہے یہ اس کے نیچے والے جو چاند سارا ہے نا اس کو گم لگانی ہے فائیو اوپر نظر آئے ٹھیک ہے ہاں بیری گوڈ بیری گوڈ یہ سامنے رکھ لو شیٹ شباز شباز شیٹ اپنے سامنے کر لو نا بیٹے ایسی ہو جو گے ورک شیٹ اپنے درمیان میں کر لو ٹیبل کے ایسے اٹھا گے درمیان میں کرو نوڈ سیڈ پہ کر لو نوڈ تھوڑا سیڈ پہ کر لو اور سیڈ پہ کر لو ورک شیٹ اور درمیان میں کر لو بیری گوڈ اب پیسٹ ہو گیا پانچ رو پے کا سکھا ٹھیک ہے اب اپنے دس رو پے کا نوڈ اٹھاؤ دس والا اور مجھے دکھاؤ دس کان لکھا ہے ویری گوڈ ویری گوڈ یہ اس کو پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے پیسٹ کر دو شباز کم لگاؤ اور اس کو پیسٹ کر دو ویری گوڈ بہت اچھے بہت اچھے زیادہ پیسٹ لگانا پھر بعد میں ہونا اتار لیں گے ٹھیک ہے چلے اس کو پیسٹ کر دیں چلے بہت ہے گم بہت ہے بہت ہے ویری گوڈ یہ جیسے میں نے میرے وکشی نظر آ رہی ہے نا آپ کو سب سے اوپر یہ فائیو کا کوئن ہے اس کے نیچے ٹین کا نوٹ ہے اب کیا رہ گیا ہے بہت ہے بہت ہے اس کو پیسٹ کر دیں چلے اس کو پیسٹ کر دیں چلے بہت ہے بہت ہے چلے اس کو پیسٹ کر دیں چلے بہت ہے بہت شکریہ ساتھ اب ورکشیٹ میری ورکشیٹ دکھاؤ مجھے کیسے لگی ورکشیٹ اٹھاؤ ورکشیٹ دکھا کے مجھے ایک دفعہ میرے سامنے کرو کیمرے کے نزدیک اپنے لیپ ڈاو کے نزدیک دکھاؤ ذرا ایسے جیسے میں نے اٹھائی ہوئی ایسے یہاں سے سیدھی بالکل سیدھی یہ دیکھو ایسے دکھا دو مجھے مجھے پیسٹن صحیح ہوگی کوئی بات نہیں کوئی بات یہ دیکھو جیسے میں نے اٹھائی ایسے دکھا دو مجھے پتا چل اسد نے کام ٹھیک کی ہے ایسے اسد ایسے اسد ابھی تو بیزی ہیں بھئی آپ پتا چل پتا چل پتا چل پتا چل پتا چل دکھا دو بس لس یہ لس پھر کلا اور ہم چھیکیں گے نہیں 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 ایسے سامنے کرو ایسے جیسے اپنے آگے اپنے آگے یہ دیکھو جیسے ایسے جیسے میں نے آگے پکڑی ہوئی یہ جیسے شب 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 سب سے اوپر کیا ہے آپ کی انگلی کے نیچے پائیو پائیو کا کیا ہے یہ سکھا سکھا اور اسے نیچے تین تین نی ڈی 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 بزار میں جب آپ لے کے جاؤ گے چیزیں خرید ہو گے تو استعمال اچھی طرح سے کرنا ہے اچھا اچھی طرح بچان کر کے اوکے اللہ حافظ کل پھر انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ حافظ